اب ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں تفصیل سے اور تفصیل سے بیان اس وجہ سے کر رہے ہیں ڈیٹس وغیرہ بھی تاکہ اور کتابوں کے حوالے سے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو یاد امام حسین کسی بھی صورت میں افضل ترین عبادت ہے نوحہ و مرسیہ و سوز و سلام ہو حتی آپ آپس میں بھی گفتو کریں امام حسین کے بارے میں پھر کیا زیارت زیارات میں سے جو ایک گفتو چل رہی ہے زیارت اربعین کے جو مومن کی علامتوں میں سے کلامت ہے لیکن زیارات میں سے اہم ترین زیارت جس کی بہت تاقید ہے وہ زیارت آشورہ ہم بھی جب کم گئے اور سب سے پہلے ملاقات ہوئی ہماری آیت اللہ العظمہ سید مفتی شیعہ سے اور پھر آیت اللہ العظمہ بہجس سے وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کے فرزندان کراچی میں تھے اور دونوں کے فرزندوں نے کچھ کچھ کتابیں ہمارے ساتھ بھیجی تھی اور ہمارے لئے خوش قسمت ہی ہوئی کہ جاتے ہی جو سب سے پہلے ہم کسی ایرانی کے گھر میں گئے سب سے پہلے کسی عالم سے ملے سب سے پہلے کسی یہ گھر میں گئے وہ ان دو بزرگوں سے ملے اور اب تک ہمیں تاجب ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم تھا یہ اللہ نے کتنا بڑا لطف و کرم فرمایا کہ ان دو بزرگوں کے گھر بھی گئے اور ہمیں پتا بھی نہیں تھا کہ یہ ہیں کیا اور پھر ان دو کا بھی یہی تھا کہ جب ہم نے سوال کیے اور یہ سوال کافی علماء سے کیے کہ ماجبات کے بعد اور حرام سے بچنے کے بعد معرفتِ خداون تبارک و تعالیٰ اور معرفتِ معصومین علیہ السلام کے لئے بہترین عمل کیا ہے تو تمام علماء فرماتے تھے زیارتِ جامعہ اور زیارتِ آشور یہی جواب تھا آیت اللہ الرزمہ بہجت کا یہی جواب تھا آیت اللہ الرزمہ سید مفتی شیعہ کا یہی جواب تھا آیت اللہ محسن ملائری کا یہی جواب تھا آیت اللہ العزمہ مرعشی نجفی کا اور یہی ہم نے سوال کیا تھا آیت اللہ عبدالحسین طیب سے اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا لیکن ساتھ ہم ایک تعقید کی تھی جو ہمیں شاہم ذکر کرتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے بھی چہردِ معصومین کی زیارت کرو اب یہ زیارت طویل بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں شاہ اس قانون پر چلیں کہ ہم جو یا اللہ بھی کہتے ہیں تو خدا بند تبارک و تعالی سے کانٹیکٹ ہو جاتا ہے اور جس وقت ہم السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا مولا امیر المؤمنین میں سے کسی کو بھی ہم سلام کریں اور یہ اتنا طویل عربی کا جملہ بھی ضروری نہیں ہے حتی اپنی زبان میں سلام کریں حتی زبان چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے فرض کریں اشرف الانبیاء کا تصبر کریں مولا امیر المؤمنین کا تصبر کریں یہ بھی اگر نہیں ہو پا رہا چہارد معصومین کا تصبر کریں السلام علیکم ہمارا سلام مختصر ہوگا ممکن ہے خالص نہ ہو لیکن ان کا جواب جو ہے وہ خالص ہوگا تو حضرت آیت اللہ عبدالحسین طیب کے جو صاحب تفسیر عطیب البیان اور صاحب کتاب کلامی کلمت طیب کے مولفت اسفحان ہم ان سے ملنے گئے تو ان کا یہ تھا کبھی بھی رات کو نہ سو مگر یہ کہ معصومین کی زیارت پہلے کر تو زیارت امام حسین کی بہت تاقید ہے زیارت معصومین جنرل زیارت امام حسین ان کا بھی یہ زیارت جامع زیارت آشورہ اسی طرح سے آیت اللہ ایک محسن ملائری تھے ان کا بھی یہ تھا خدا ون تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے باقی ہم نے درجوں علماء سے سوال کیا سب کا یہی تو جناب حضرت شیخ عباس قمی جن کی مشہور ترین کتاب ہے اور ہم پہلے بھی ڈسکیشن کر چکے کہ تمام علماء کہتے ہیں کہ اس کتاب سے یعنی ان کی کتابیں مشہور ترین کیا ہے مفاتح الجنان مفاتح الجنان مشہور ترین کتابوں میں سے ہے لیکن عامال اور دعاوں کی سب سے بہترین کتابوں میں سے نہیں ہیں اور بھی کتابیں ہیں لیکن تمام علماء کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خاص عمل کیا تھا انہوں نے یا خاص ان کا مقام تھا کہ کوئی بھی مسجد اس وقت دنیا میں کوئی بھی امام بارکہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی امام یا امام ذاتے کا حرم ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مفاتل جنان نہ پڑی جا رہی ہو اس وقت بھی دنیا کی کسی نہ کسی گوشہ میں کسی نہ کسی ایک انسان کے ہاتھ میں مفاتل جنان کھولی ہوئی ہوگی اور وہ کوئی نہ کوئی چیز پڑھ رہا ہوگا اس وقت بھی انہوں نے بھی زیارت جامعہ کے چپٹر سے پہلے جو ذکر کیا ہے جناب سید رشتی کا واقعہ کے جو امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے کہ وہ اب وہاں پر تفصیل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں اور جو یہ ملاقات ہوئی تو امام نے ان سے فرمایا تم زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے جامعہ 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 زیارت آشورہ کیوں نہیں پڑھتے آشورہ 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 یہ واقعہ ہے سید رشتی کے نام سے زیارت جامعہ سے پہلے زیارت جامعہ کیا ہے تمام آئمہ کی مشترک زیارت زیارت آشورہ مخصوص امام حسین علیہ السلام کی تو شیخ عباس قمی نے اس واقعہ کو بیان کی اس چیز کو بیان کیا ہے کہاں پر زیارت آشورہ کے بعد زیارت آشورہ کے فضائل کے باب میں شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں کس سے نقل کیا ہے اپنے استاد محدث نوری کی کتاب دار السلام سے شیخ عباس قمی کا انتقال ہوا ہے نائنٹین فورٹی میں اور جناب محدث نوری کا انتقال ہوا ہے نائنٹین ہنڈرڈین ٹو میں اور جناب محدث نوری نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور جس واقعہ کو انہوں نے نقل کیا ہے ایک انتہائی پاک اور پاکیزہ اور صاحب کرامت اور بہت ہی معتبد اور صاحب ریاضت ایک عالم سے کہ جن کے لئے انہوں نے فرمایا ہے اسسقہ امین حاج محمد علی یزدی یہ انتہائی عبادت گزار افراد میں سے تھے اور عبادات اور زیارات کے لئے راتوں کو جاتے تھے ایک قبرستان میں یزد میں اور اس قبرستان کا نام تھا جوہ حرور اس علاقے کا نام تھا تو وہاں کے قبرستان میں جاتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جسے وہ بچپن سے جانتے تھے اس کا انتقال ہوا اور ایک مہینے تک تو اس کو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا ظاہر ہے کہ ہر کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے انسان تقریباً ایک مہینے کے بعد انہیں خواب میں دیکھا اور انتہائی اچھے عالم میں دیکھا اب کیونکہ یہ ان کا دوست تھا اور بچپن کا دوست تھا تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تاجب ہوا اور میں نے کہا بھی تمہارے اتنے اچھے حالات کس وجہ سے جیسے آپ اس میں دوسرے کو جانتے ہیں تو اس نے کہا کہ میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کل تک اتنے اچھے حالات نہیں تھے لیکن کل ہی رات کو اشرف اہنگر دنیا سے رخصت ہوئی ہے اور اس کو دفن کیا ہے کل اور جیسے ہی قبرستان میں اس کی میت آئی تو امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور جب اس کو دفن کیا تو پھر تشریف لائے اور پھر رات کو تیسری دفعہ دب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اس قبرستان کے تمام لوگوں کے عذاب کو ختم کر دیا جائے یعنی ان کی مشکلات کو ختم کر دیا جائے اور ان کے درجات کو بلند کیا جائے بحکم خداون تبارک و تعالی کہتے ہیں جیسے ہی تیسری دفعہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو میرے حالات بدل گئے اب ممکن ہے کوئی کہے کیا دفن ہونے سے قریب کوئی مشکل حل ہو جاتی ہے کہا جائے گا نہیں اتنی بات واضح ہے کہ کچھ اچھے کام ایسے ہوں کچھ شرائط ایسی ہوں کہ یہ چیزیں ختم ہوں مثال کے طور پر اگر کوئی منافق ہوتا کافر ہوتا دشمن خدا اور رسول ہوتا تو نہ ہوتا پس ان کے حالات صحیح ہوئے ان کے لئے شرط ہے یاد رکھیں دنیا میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو مشروط نہ ہو مثال کے دور پر قولو لا الہ الا اللہ تفلہو قولو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے یہ مشروط ہے یہ ایسے ہی ہے یعنی انبیاء کو قتل کر دو اور قولو لا الہ الا اللہ تو فلا پا جاؤ گے کہا جائے گا نا دنیا کے ہر جملے کے ساتھ شرائط ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ کسی کو جوب دیں تو آپ کہیں کل سے جوب پہ آنا تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی یعنی جوب پہ آنا فقط کام نہ کرنا کہا جائے کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کام کرنا ہے پورا کام کرنا ہے احترام کرنا ہے انوائرمنٹ کو خراب نہیں کرنا ہے ڈسکمنیشن نہیں کرنا ہے کسی کے توہین نہیں کرنی ہے مار بیٹ نہیں کرنی ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں گائلی گلوش نہیں کرنا ہے وہ کہا آپ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کل سے آنا اور اتنے پیسے ملیں گے مس میں آ گیا کہا جائے گا نہیں ساری چیزیں ثابت ہیں تو دینی عجبار سے بھی بعض چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ شفاعت کا مسئلہ ہے شفاعت کس کی ہوگی جو بالاخرہ مسلمان گیا ہوگی تھوڑے سے گناہ جو معاف ہو سکتے ہوں شفاعت میں ہر گناہ کی معافی نہیں ہے ہزاروں لوگوں کسی نے قتل کر دیا شفاعت ہو جائے کہا جائے گا نا شفاعت کی بھی شرائط ہیں وہ گناہ جن کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ معاف ہو جائیں گے وہ گناہ جن کا تعلق مخلوق سے وہ معاف نہیں ہوتے کتائی ہو گئی نماز قضا ہو گئی وہ گناہ کر دیا اللہ سے ریٹتہ معاف ہو جائے گا ظالم کی نہیں ہوتی تو یہ ہم نے چیزیں بیان کی کوئی ممکن ہے کہ ادراز کرے کہ جی کیا امام حسین نے سب کو یہ کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے کہ جو شفاعت ہے اور شفاعت کی بھی شرائط ہیں اب یہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اس کے بعد لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ کون خاتون ہے اور میں گیا پھر کیونکہ کہا تھا کہ استاد اشرف اہنگر یا استاد اشرف حداد حداد یعنی لوہار کہتے ہیں مجھے یہ نام یاد رہا اور میں گیا لوہار کی مارکٹ میں اور وہاں جا کے میں نے سوال کیا کیا یہاں لوہاروں میں سے کوئی لوہار ہے جن کا نام ہے استاد اشرف حداد یعنی لوہار استاد اشرف نام کا کوئی آدمی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں کہا پوچھا کہ اس کے کسی کا انتقال ہوا ہے کہاں بیوی کا انتقال ہوا تھا کلی دفن کیا ہے اب یہ گئے وہاں پر اور جا کے کہا کہ آپ اشرف حداد ہیں آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے کہاں کہا یہ بتائیے کہ یہ کیا کام کرتی تھی کیا یہ ظاہرہ تھی امام حسین علیہ السلام کی کیا یہ مسائب پڑتی تھی امام حسین علیہ السلام کے یا ذکر کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے کہا نا ان میں سے نہ یہ کبھی زیارت پہ گئی نہ یہ مسائب پڑتی تھی امام حسین کی لیکن ہاں یہ باقائدگی سے زیارتِ آشورہ پڑتی تھی یہ قبر ان خاتون کی آج بھی ہے ان خاتون کا نام تھا فاطمہ اور زوجہ کس کی اشرفِ حداد کی تو فاطمہ اشرف نام سے ابھی تک یہ قبر ہے وہاں پر مومنین جاتے ہیں اور دعائیں بھی مانگتے ہیں اس کو ان خاتون کو امام حسین کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں شفی بھی قرار دیتے ہیں اب کوئی کہا کہا یہ شرک ہے کہا جائے گا نا یعنی کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ ہم گناہ کہا رہے ہیں تجھے باستہ ہے اس نیک ہستی کا کوئی سن براہی نہیں یا اہلِ بیت علیہ السلام کو باستہ دیا جائے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں ہم آپ کو اپنا کیا واسطہ دیں ہم آپ کو واسطہ دے رہے ہیں مثلا آپ کی جدہ کا آپ کے جد کا جناب سکینہ کا جناب علیہ ازغر کا کبھی کبھی انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ایک آپ کی ماننے والی تھی اس پر آپ نے رحم کیا اس پر آپ نے کرم کیا ہم پر بھی نظر کرم کرنے تو وہاں پر جاتے ہیں وہ قبر موجود ہے اس کے ارد گرد پورا اس وقت کہاتا ہے اور کسرس سے لوگ جاتے ہیں اور ان کا انتقال ہوا تھا ایٹین سیونٹی ٹو میں ایٹین سیونٹی ٹو میں فاطمہ اشرف حداد کا انتقال ہوا ہے نائنٹین ہنڈرین ٹو میں محدث نوری کا انتقال ہوا ہے انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کس سے سقت الاسلام امین حاج محمد علیہ یزدی سے اور ذکر کیا ہے اس واقعے کا کتاب اپنی دار السلام میں اور دار السلام سے نقل کیا اس واقعے کو شیخ عباسِ قمی نے آپ تصور کریں کہ یہ خاتون کوئی بہت بڑی عالمہ نہیں تھی لیکن اتنے اتنے بڑے علماء حتی صاحبِ مفاتی الجنہ اور آج اس خاتون کا ذکر ہر روزے میں ہے ہر امامزادے کے روزے میں ہے ہر مسجد میں ہے ہر امام بارگاہ میں ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہے کہ تعداد تو کیا کہی جائے پوری دنیا کی مختلف شیعہ ویب سائٹ پر ہے اور جہاں پر بھی مفاتی ہے وہاں اس خاتون کا ذکر ہے اور یہ سب کچھ کس لیے ہے کیونکہ اس خاتون کو عشق تھا اس ذات سے کہ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اللہ کی رحمے موسیقی ou